ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق سلطان محمد فاتح نے استمبول کو فتح کیا اور قانونی اور اخلاقی کارروائی کے بعد انہوں نے نماز جمعہ آیہ صوفیہ میں ادا کیا آیہ صوفیہ یہ عیسائی دنیا میں ایک عظیم عسکری جگہ تھی ایک فوجی ہیڈ کوٹر تھا اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک ہمارے پاس یہ عمارت موجود ہے ہم کو کوئی سکست نہیں لے سکتا اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس کو فتح کرنا اس کو ہم سے چھیننا کسی بھی طاقت کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو فتح کیا اور چودہ سو ترپن عیسوی میں اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا چنانچہ اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے گونجتی رہی اللہ رب العزت کی تعریف اس کے اندر ہوتی رہی بڑے بڑے اکابیر بڑے بڑے مشایخ اس کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ انجام دیتے رہے لیکن بدقسمتی سے انیس سو تیس میں کمال عطا ترک پاشا نے اس کو بند کر دیا اور اس کے بعد انیس سو پیتیس عیسوی میں اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا اس کے بعد سے آج تک یہ میوزیم ہی چلا رہا تھا لیکن قربان جاؤ حافظ رضب طیب اردوگان کی ایمانی جرعت پر کہ انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا اور اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے وہاں کی عدالت میں اس کے مقدمے کو رکھا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج آیا صوفیہ کو مسجد کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہاں سے دوبارہ پھر تقریباً اس سال کے عرصے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے آ رہی ہے پوری امت مسلمہ کے لئے خوشی کا مقام ہے اور یہ انشاءاللہ پہلی فتح ہے اس کے بعد انشاءاللہ امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرے گی اور پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرے گی اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور کی بجائے کو بیان کرے گی میں ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سبھی حافظ رضب طیب اردوگان کے لئے دعائیں کرے اللہ رب العزت اس کو اور توفیق دے اور وہ خلافت عثمانیہ کو دوبارہ بحال کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈسٹیشن